اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے چھک تھاک ہوں گے نہاری کی گارنیشنگ ہو رہی ہے جی چکن نہاری بنی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں نہاری ہم نے کیسے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شان نہاری مسالہ لیا دا ون کیجی چکن ٹو ٹیبل سپون شان نہاری مسالہ پانی میں مکس کیا ہاف کپ فلاور اور ایک میڈیم آنین پین میں گھی گرم کر لیں اور اس میں چکن آپ نے ایڈ کر لینا ہے جی چکن ایڈ کر کے شان مسالہ ایڈ کر لینا ہے جو پیس بنا کے رکھا ہوگا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی مسالہ میں اور مکس کیا تھا کیونکہ کافی تھک تھا میڈیم فلیم پہ آپ نے چکن کو بھون لینا ہے جب تک مسالہ آئل سے الگ ہو جائے ون ٹیبل سپون آپ نے جنجر گالک پیسٹ آیا بھون لینا ہے اور اس کو پھر سے بھون لینا ہے چکن جب اچھے سے بھون جائے فرائے ہو جائے اس میں مسالہ اس کے ساتھ بک جائے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں پانی پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے 5-6 کپ اور گلاس میں نے پتیلے میں ایڈ کر لیا تھا پانی اور وہ پھر میں ایڈ کر لیا تھا اب پیٹ کرنا ہے جب تک اس میں پانی میں بابلز آنے لگیں تب تک اس کو کور نہیں کرنا ساتھ میں ہم بھون لیں گے ایک اچھے سی ٹیسٹ کے لیے اس کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ بھینے دین سے خوشبو آنے لگے اور چکن کو آپ نے کور کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ ایک باؤل میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں پانی جتنا ریکوائیڈ ہے تقریباً ایک کپ یا آدھا کپ آدھا سا زیادہ کپ اس میں انشاءاللہ بن جائے گا پیسٹ ہمارا بن گیا یہ اب جو انین تھا ہمارے پاس میڈیم اس کو آپ فرائے کر لیں باری سلائٹس کر کے اس کو فرائے کر لیں یہ تڑکے کے لیے میں تڑکہ کہہ لیں انڈ میں اس کو ڈالنے کے لیے ہم لوگ تو تڑکہ ہی کہہ دو گیا چکن ہمارا ہاف دن تھا اب اس میں یہ آپ نے ایڈ کر کے اس کو ایڈ تو ٹین مینٹس کے لیے دوبارہ کور کر لیں ٹھیک ہے جی سابنی میں نے ہم گرین چلیز ایڈ کر دیں اور ریڈ چلیز بھی یہ طورت جلدی جلدی میں اس کی کر رہی ہوں ویڈیو کی ہے کھیٹے بھی اسے ٹریجیٹی ہو گئی تھی کچن میں تو پیئے سکے جلدی جلدی لنانا پڑا پیئے بھی میں نے شورٹ پر کے جلدی میں بنانا جی یہ ہاری ہماری آرموسٹ دن ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا ٹھک نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو اور پکا لیں یا تھوڑا سا آپ فلاور اور ایڈ کر کے اس کو طریقے پکا سکتے ہیں اب یہ تڑکا سارا اس میں جائے گا خیاس تھوڑی وہ جو فرائن پین میں رہ گئی ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال لیں لیجے جی جی ہاری ریڈی ہے اور یہ بہت ہی ایزی وی ہے بنانے کا بہت ہی کہتے ہیں آسان طریقہ ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ بہت شکریہ نہاری کے اور بیپ نہاری بنانے میں ٹائم ہے تو آپ ٹھکا نہاری بنائیں اور ٹرائی ٹرین بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ اور ہمیں بھی بہت پسند آئی تھی ہمیں سہری میں کھائی ہے پھر افکاری میں بھی ہم لوگوں نے کھائی تھی ڈینر میں بہت مزہ آیا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کھائیے اور کھائیے مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا میرا تھوڑا سا گرہ خرابتہ اس وجہ سے لاس ویڈیو میں بھی اور اس میں بھی مجھے فیل ہو رہی ہے تو یہ آواز چینج تو اچھے لئے کوئی بات نہیں sorry for that اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنا بہت خدا رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ